سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دی یہ حکیم لکمان کون تھے جن کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ لکمان میں آیا ہے کیا یہ پیغمبر تھے یا پھر اصحاب القحف کی طرح عام علیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے یہ حکیم وہ آپ والا حکیم نہیں ہے جو ڈاکٹر حکیم والا ہوتا ہے یہ وہ حکیم ہے جسنا ہم حکیم العمت کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو یعنی حکمت کی باتیں کرنے والا یہاں پہ بھی حکمت کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال کے اشار پیش کیے جاتے ہیں ان کی باتیں کو اٹ کی جاتی ہیں ان کے وہ خطبات reconstruction of religious thoughts in Islam اس کی quotations کی جاتی ہیں تو ہمارے جسنا ایک بچے کو بھی بتا ہے کہ حکیم اقبال سے مراد ڈاکٹر اقبال وہ حکیم نہیں ہے نہ وہ ڈاکٹر تھا وہ والا ڈاکٹر جو پڑی ہیں یا دعائییں دیتا ہے ان کی پیش ڈی بھی فلسفی میں تھی حکیم لکمان بھی اس قسم کے ایک thinker تھے بیسیکلی یہ سوڈان کے رہنے والے تھے ہبشیو نسل غلام تھے عرب کے لوگ ان کے اقوال سے واقف تھے جسنا ہمیں بچپن میں ہی اشار آتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شیر آتے ہیں سکول میں سن لیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ڈاکٹر اقبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشار سنتے اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لکمان کی کہاوتیں حکیم لکمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے ان کے محاورے ان کو ایک رسپیکٹیبل پرسنیلٹی سمجھتے تھے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا نبی نہیں تھے وہ کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے وہ کیونکہ قرآن حکیم میں جو سورہ لکمان میں ان کا ذکر آیا تو انہوں نے صرف توحید اور آخرت کا ذکر کیا کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے وہ بھائی ایک عام انسان تھے جو دینیں فترت کے اوپر تھے یعنی انہوں نے نیچر کو ابزرب کیا یہ فترت ایک توئی والی ہوتی ہے وہ فترت نیچر ایک ہے تا جہاں پہ کسی پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہوں لیکن فیزیکل فینامین آف نیچر قانون قدرت کو التذکیر بھی لا اللہ کو ابزرب کر کے ایک مندہ اللہ تک پہنچے اس طرح وہ گوڑ تک پہنچ چکے تھے ان کی سب نصیدیں پڑھیں پہلی نصید ہی ان کی کیا ہے اللہ نے بسیکلی مشرقین عرب کو کہا کہ جس اکیم لکمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو اس کی باقی کافتیں تو سنیمی ہیں جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے قادر شرک نہیں کرنا تو تم شرک کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے ہوئے کابر میں یہ اکیم لکمان کی تمہیں نصید نہیں پتا جس طرح ہم ناسبی ہو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں رف الہدین کی دیسے ہیں تو آل امیہ کے خلاب بھی ہیں تو یہ دیسے نہیں ماننی تم نے الزامی جواب انٹی وینم پھگی کے طور پر تو یہ سورہ لکمان اس لیے ان کو اڈریس کرتی تھی وہ بچمن سے جانتے تھے کہ اکیم لکمان بہت دانا تھا بہت اکل مند شخص تھا تو اکل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا اس کی توحید کی نصید تو تم نے بھلا دی ہے شرکارڈا بنایا ہے وہ کعبے کو تو اللہ تعالی نے اس لیے ان کے نام پر صورت رکھی حبشی و نسل تھے موٹے ہون حبشی کس طرح کا ہوگا یہ تو آپ کا کریٹریہ ہے نا خوبصورت شکل ہو ناک باریک ہو ہونٹ پتلے ہو اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کے حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو شکلوں کو کیوں دیکھے شکل بنائی کس نے ہے اللہ نے تو اس نے شکل کو کیوں دیکھنا ہے عمال کا اختیار آپ کو دیا ہے اس لیے آپ کے عمال کو دیکھتا ہے دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایکزی کیوٹ کرنا اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا اس لیے وہ اس کے اوپر جج کرتا ہے تو حکیم لکمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا ابن جریر کی امام تبری جی نے کہتے ہیں المتوفا 310 ہجری انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے ابن کسیر نے المتوفا 774 ہجری انہی سے اکثر چیزیں کاپی کی ہیں تو آپ سورہ لکمان کے تعارف میں جائیں گے انہوں نے حکیم لکمان کے کافی واقعات لکھے ہیں کہ یہ کتنا دانا شخص تھا اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو کہا ایک بکری دی اور کہا زبا کر کے اس بکری کے سب سے بدترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آؤ تو انہوں نے بکری زبا کی زبان اور دل اٹھا کے لے آئے اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کے آؤ پھر زبان اور دل اٹھا کے لے ہیں مالک نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا تو اس سے بہتر آزا کوئی نہیں ہے اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے برا کوئی عزو بھی نہیں ہو سکتا یہ جناب حکیم لکمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیتیں ہیں پھر آخرت میں پیشی کی نصیتیں ہیں حکیم لکمان کی نصیتوں میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 177 آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا حکیم لکمان نے کیا کیا نصیتیں ہیں سورہ لکمان میں آٹھ نصیتیں تھیں ان کی دو اللہ نے مزید ایڈ کر کے تل کا آشارت ان کا ملا اور وہ دو نصیتیں ماں باپ کے ساتھ اس نے اس لک کی ایڈ کی جو حکیم لکمان نے شاید عرضی کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کی شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گئی یا اور لوگ ان سے ہوگی تو اللہ تعالی نے اسے پریفیکٹ کیا ان نصیتوں سے کئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فیزیکل فینامینا آف نیچر کو ابزرب کر کے خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے اس کائنات کا ایک کرییٹر ہے اور اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this world وہ اتنی رکت انگیز ان کے الفاظ ہیں اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے اور اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا اسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو کیامل دن اللہ تعالی تمہارے سامنے لے آئے گا اچھا اسمانوں میں وہ کس نے گناہ کرتا تھا اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن آج آپ کی ساری سمگلنگ پاکستانی ایرو آسٹریس جو کر رہی تھی اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ اسمانوں میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے گا انہوں نے زمین پر گناہ نہیں کیا اسمانوں میں قرآن میں لکھا ہے اسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالی لے آئے گا کیامت والے دن وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا کے رکھا جائے گا ہاں بھی جواب دو اللہ کو تو یہ حکیم لکمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے نہ کسی پیغمبر کے فالور تھے نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے نہ کوئی تابعی تھے ایک سریم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے یعنی فطرت ایسا شخص جس تک یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یہ کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو ایسے شخص کے لیے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو اس کے لیے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈنائے کرے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ایسے لوگ ممن ڈنائے نہیں کرتے اس کی آپ کو نمائندہ مثال بتاتے ہیں سیدنا زید بن عمر بن نفیل آپ کو پتہ ہے نا ان کے بارے میں سید بخاری میں آتا ہے ان کا ایک بیٹا ہے سعید ابن زید سعید ابن زید کو جانتے ہیں عشرہ وجرہ علی دیس والا مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت مابیہ کے ساتھ جگڑا کرنے والا اور مولا علی کی شان میں دس صحابہ کے جنتی ہونے والی دیس سنانے والا حضرت عمر کا بینوئی سعید ابن زید شروع کے مسلمانوں میں سے ان کا باپ تھا زید بن عمر بن نفیل اس کے اوپر بخاری میں چپٹر ہے یہ اہل فترت میں سے تھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سعی طرح یاد ہے میں جوانی میں تھا اس وقت اللہ نے مجھے مبوس نہیں کیا تھا ایک جگہ میں دعوت پہ گیا تو وہاں پہ لاکر دسترخان کے اوپر کھانا رکھا گیا اور نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر پچیس سال تھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ اس دسترخان سے اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بتوں کے نام کا زبیعہ نہیں کھاؤں گا آئے 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 ساتھ لپٹ کے کہا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تجھے پوجھنا چاہتا ہوں لیکن وقت کے پہممر کی کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہوئی تھی مواحد تھے وہ امانتے تھے بوت پرستی حرام ہے پہممر کی دعوت نہیں تھی اسلام آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے لیکن آپ دیکھیں امام بخاری نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے سیابی نہیں ہے لیکن بیٹا تو سیابی نکلا نا فیض سلیم الفضر لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا بیٹا ہے سعید ابن زید حضرت عمر کا بینوئی جس کو حضرت عمر سے مار پڑتی تھی اسلام لانے کی وجہ سے اور یہ پھر آخری وقت تک آپ دیکھیں ڈٹے رہے ہیں وہ تو آپ کربلا والا رسائچ پیپر پڑھ لیں جب سب لوگ مسئلت کا شکار تھے یہ تو اعلانی ہیں مجموع میں کھڑے ہوگی کہتے تھے تم جنتی شخص علی ابن ابی طالب اعلانت کرواتے ہو ہم کبھی بھی اس میں اعلانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں سننیسائی القبرہ میں اوپر تلے کتنی حدیث ہیں میں نے اس اپنے کربلا والا رسائچ پیپر میں ڈالی ہے ایک تابعی آگے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر سید ان علی سے محبت کرتا ہوں تو سید ابن زیاد نے یہ نہیں کہا تو شیعہ یار آفدی ہوگئے آپ فرمایا تجھے خوشخبری ہو تو ایک جنتی شخص سے محبت کرتا ہے دیکھیں نی عزرت علی کی جن لوگوں نے صحبت کیوئی تھی نا عزرت علی کی انہوں نے زہد کی زندگی اور ان کی اخلاقی اقدار ان کی انصاف پہ مبنی زندگی اور تقویے والی زندگی دیکھیوئی تھی نا وہ عزرت علی کو ایزے رول موڈل ایکسیپٹ کرتے تھے اس زمانے میں بھی اب یہ ایک بندہ آکے وہ اب صحابی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب زیادہ محبت اور رسول اللہ سے ہونی چاہیے یقیناً نبیر اسلام سے بھی ان کی محبت ہوگی ان سے بڑھ کے ہی ہوگی ان نے فوراں کو کہا تمہیں خوشخبری ہو تم ایک جنتی شخص پہ جسے محبت کرتے ہیں پھر سنے صحیح القبرہ بھی موجود ہے ایک شخص آکے جو ہے وہ اس طرح آکے شکایت کرتا ہے کہ جی یہ لوگ عزرت علی پہ سبو شتم کرواتے ہیں سعید ابن زیاد کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پہ لانت کریں لیکن ہم اپنے بھائیوں پہ کبھی بھی لانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے دس بندوں کے بارے میں سنے کہ وہ جنت میں اور اس میں دس میں وہ خود تھے عشرہ مبشرہ میں ہے زیاد بھی نمبر میں نفیل کا بچا سعید ابن زیاد تو نو کے نام بتا کے چپ کر جائے کرتے تھے ویسے ساڑھے بر گاہ انہوں نے کہا تھا سر پہلا تھے میں جھے اگر تو انہوں گنتی دس میں وہ پہلے باقیوں کے نام بتاتے تھے اور انڈ پہ کہتے تھے ایک دسمہ شخص بھی ہے پھر لوگ کہتے تھے وہ کون ہے تو کہتے تھے اگر تم ضروری سمجھتے تھے تو میں بتا دیتا ہوں وہ میں ہوں یہ تھی آجزی تو ان کے والد زیاد بن عمر بن نفیل وہ بھی اہل فترت میں سے تھے جسٹ لائک سیدنا لکمان رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام اور سر کیا خوش نصیبی ہے اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو نہ وہ تابعی ہو نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو شرک سے بیزار ہو آخرت میں اللہ کی جوابدہی کا یقین رکھتا ہو اس کے نام پر پوری صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لیے رول مارڈل کے طور پر مشرقین عرب کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت لکمان سر اس سے یہ پتہ چلا لوگ کہتے ہیں انہیں ساڑی دنیا برباد ہوگی اور دنیا تو آڑی برباد ہونی ہے غریبانی غور ہونی ہے آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں لکمان نے کر کے بتائیے نا نہ نبی ہیں نہ کوئی سے آپ بھی ہیں اگر نبی ہوتے تو کہتے ہیں میری پیروی کرنا نبی تو کہہ کے جاتا ہے نبیل اسلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا تو اگر آپ نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں تابی بھی نہیں ایک عام اہل فترت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پر صورت آ جائے گی اور بس یہی کرنا ہوتا ہے سر یہ نہیں ہوتا کہ پچاس جتنے بندے تھے ان کو اسٹریم میں نکل کیا جاتا ہے ایک رول مڑ اصابقاف کو بھی آپ دیکھ لیں چلیں اگلی دفعہ آپ کو اصابقاف کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ لوگ سٹورییں بڑے گھر سے سنتے ہیں نا وہ مارے جو جو کلپ ہے نا حضرت یونس کا واقعہ وہ واقعہ والی آپ کو لورین دے دیں کہ نا تو ہم سچے واقعہ سناتے ہیں اصابقاف کا واقعہ وہ مارا ایک لاکھ سے اوپر چلے گئے وہ میں نے زبیر بھائی سے کہا کہ اسے اپلوڈ کریں تو میں اس وقت کہہ رہا تھا یاد کتنے لوگ دیکھ لیں گے تو اصابقاف انشاءاللہ زندگی نہیں تو اگلی دفعہ آپ کو اصابقاف کے بارے میں بتائیں گے وہ نا صحابی ہیں نا وہ نبی ہیں وہ تبع تابعین میں سے ہیں ایک سو پچیس ہجری یعنی عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بھی سو سال کے بعد اور اللہ تعالیٰ ان کے امان کا ذکر کر رہا ہے ان کی دعاوں کا ذکر کر رہا ہے ان کے ساتھ اتنا بڑا موجزہ کیا ہے جسے آپ کرامت کہہ لیں موجزہ کہہ لیں کہ تین سو سال تک انہیں سلائے رکھے ہیں صرف انہوں نے بڑے دربار میں کہہ دیا تھا ہمارا اللہ ایک ہے توحید کے اوپر اور اللہ نے کہا ہم نے ان کے دل مضبوط کر دی اور انہوں نے دعا کیا کی تھی ربنا آتینا مل لدنکا رحمتا وحیئ لنا من امرینا رشدہ یہ کہتا ہے یہ آپ کی دعوت کے پیشے کامیابی کا راز کیا ہے تو سر ہماری دعوت کی کامیابی کہ کئی رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ یہ دعا ہماری عرضیں جہاں ہیں اصحاب کاف والی میں نے جب یہ دعوت اللہ کے یعنی فضل سے شروع کی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ میرا سٹیٹس اس وقت اس فرقہ وارانہ معاشرے میں وہی ہے جو اصحاب کاف کا تھا ان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپنا پڑا تھا وہ تو بعد میں اللہ نے تو میں ہمیشہ اپنے تشہود میں عام دعاوں میں بھی ایک دعا ضرور مانگتا ہوں اصحاب کاف کی دس آیات تو ویسے ہی آپ کو دجال سے بچنے کے لیے مسلم شریف میں ہے نا کہ پہلی دس آیات یاد ہوں گی تو دسویں آئے تھی یہ سورہ کاف کی ربنا آتینا ملدن کا رحمہ وحیق لنا من امرینا رشدہ اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی رہ نکال دے تو سر پر راہ کیا نکال لی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تین سو سال کے لیے سلا دیا اور جب اٹھے ہیں تو پوری رومن امپائر ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی کانسٹنٹائن ٹو نے جو عیسائیت قبول کر لی ہوئی تھی اور وہ تو ڈھٹتے ڈھٹے بار نکلے آپ کو بتاہ پورا صحابہ کاف کا ایک واقعہ وہ واقعہ صرف نہیں ہے اس کے پر ایران والوں نے ایک پوری فلم ہی بنائی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو توحید اورینٹڈ چند لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ نے اس میں کیا کہ چند نوجوان تھے بوروں کو باتیں بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہیں جن کی بڑی ہڈیاں ہو چکی ہیں وہ اپنے پرانے نظریات سے پیچھ اٹھنے کے لیے بڑے مشکل سے تیار ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی بات کی عزت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں نائن پرسن صحابہ جوانی ہیں ابن عباس کی عمر تیرہ سال تھی جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں فوت ہو گئے ہیں حسن ابن علی دس سال کے تھے مولا علی کی عمر چونتیس سال تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے عبداللہ بن عمر کی عمر بائیس سال تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اہم عبداللہ بن عمر سوچتے ہیں تو شاید دماغ میں آتا ہے سفید داڑی سفید پکڑی بائیس سال کا لڑکا حضور کی وفات کے وقت تو جتنی باتیں کہا رہا ہے نبیل اسلام کی وہ بائیس سال سے پہلے کی کہا رہا ہے بخاری میں نہیں ہے کہ وہ چودہ سال کی عمر ہوئی تو پھر جاد میں جانے کی جاد ملی اممائشہ اٹھارہ سال کی تھی حضرت ابو عریرہ کی عمر اٹھائیس سال تھی جب نبیل اسلام دنیا تشریف لے گئے یہ سب کالی داڑیوں علیہ تھے چٹی داڑی علیہ اکا دکا لوگ سنجھے پہلے بھی کام چکے ہیں کالی داڑی علیہ نے اور ساری چٹی داڑی علیہ نے اکھڑ کے راکھ چڑے رومانو پرشینوں پائے لے انہوں بھی کالی داڑی علیہ انشاءاللہ